بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کی دوست اور بیوٹی کنسلٹرین مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ چھائیاں کیا ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب میں نے پیمپلز پر ویڈیو بنائی تو میرے بہت سارے ویورز نے ان ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ میم فریکلز پر بھی ویڈیو بنائیں تو اس لیے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو چھائیوں کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گی اور بتاؤں گی کہ کونسی دوائی کھانی ہے اور کونسی لگانی ہے اور پھر ایک ہومرے میڈی بھی بنا کر بتاؤں گی تاکہ آپ کی فریکلز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ویڈیو کے آخر میں چند ایسی یونیک ٹپس بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ چھائیوں سے جلدہ جلد نجات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی چیز میس نہ ہو اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے تو سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ چھائیاں کیوں بنتی ہیں اس کی تئی ریزنس ہوتی ہیں پہلے ریزنس تو جنیٹک بھی ہو سکتی ہے مثلاً اگر پہلے ماں یا خالہ وغیرہ کو ہوں تو پھر دوسروں کو بھی ہو سکتی ہیں دوسرے یہ کہ ہارمون ایمپیلنس کی وجہ سے بھی چھائیاں ہو جاتی ہیں اور بعض عورتوں کو پریگننسی سے پہلے یا بعد میں چھائیاں ہو جاتی ہیں اس کی ایک وجہ تو نیٹریشنڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے مثلاً بعض وقت آئرن کی کمی یا بیٹویل کی کمی کی وجہ سے بھی چھائیاں ہو جاتی ہیں نمبر تین ریزن جو ہے وہ دھوپ کی تمازت بھی ہو سکتی ہے کہ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے بھی چھائیاں بن جاتی ہیں مثلاً بعض لوگ زیادہ ٹائم دھوپ میں کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے سورج کی الٹر وائلٹ ٹریز آپ کی سکن کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اور سکن برن ہو جاتی ہے بہت سے عورتوں کو کریس ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کا رنگ گورا ہو جائے کسی شادی یا بیاء میں جانا ہوتے ہیں تو رنگ گورا کرنے والی لوکل کریمیں لگا لیتی ہیں جن کا فوری ریزلٹ آتا ہے اور رنگ گورا ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں سٹری رائیڈ ہوتا ہے جو وقتی طور پر رنگ گورا کر دیتی ہیں اور پھر ہمیشہ کیلئے سکن برباد ہو جاتی ہے پھر ایسی سکن پر کوئی بھی ہوم ریمیڈیز یا کریم کام نہیں کرتی تو چلیئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو ان تمام وجوہات میں سے کسی وجہ سے فریکلز بن گئی ہیں تو ہوم ریمیڈیز ضرور استعمال کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی ریمیڈی کام کر جائے اور آپ کی سکن ٹھیک ہو جائے کیونکہ ہر سکن ٹائپ علاق ہوتی ہے اس کے لیے سٹیپ ون پر آپ کیا کریں گے کہ آپ ویٹامن سی کو اپنی خوراک میں بہت زیادہ شامل کریں گے یہ جو کیلشیوم اور ویٹامن سی پاورڈر شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ لینا ہے اس کی ٹیبلرز بھی آتی ہیں اور پاورڈر فارم بھی اس میں سے ایک ساشی روزانہ اپنے گلاس پانی میں گھول کر پینے ہیں کیونکہ ویٹامن سی کولیجن کو پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں وہ سبزیاں اور فروٹ اپنے خوراک میں شامل کرنا چاہیے جن میں ویٹامن سی ہو فار ایک زیادہ لیمن اورنجز گریفروٹس اور ٹیمیٹو کیبیز اور بروکلی وغیرہ دوسرے آپ نے یہ ملٹی ویٹامنس کھانے سٹارٹ کر دینے ہے تاکہ آپ کے اندر اگر ویٹامنس کی کوئی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے یہ ملٹی ویٹامنس سر بیکس زی کے نام سے ملتی ہیں اور ان میں زینک ویٹامن ای سی فولیکیسیڈ اور ویٹامن بی کمپلیکس پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو اور ریلائیبل ہیں اس سے اگر جسمانی کمزوری یعنی تھکاوٹ یا پٹھے وغیرہ کھیچ جائیں یا درد کریں تو ان میں بھی آرام آ جاتا ہے فیس واش کرنے کے بعد آپ نے ایپل سائیڈ آف ویننگ کرکا ایک چمچ لینے ہے اور اس میں ایک چمچ پانی ڈالنے ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے ہے اور اگر کسی کو پیاس سے الرجی نہ ہو تو پھر وہ اس میں ہاف چمچ پیاس کا جوس بھی ڈال سکتا ہے اور پھر کورٹن کے مدد سے یا کسی سپری بوٹل میں ڈال کر اپنے پورے فیس پر سپری کریں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں یہ خود اس سکن میں پینیٹریٹ ہو جائے گا اور خوشک ہو جائے گا اس کے بعد پھر سادہ پانی سے اپنا چیرہ دوبارہ دھولیں لیکن فیس پر لگانے سے پہلے پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں سٹیپ ٹوب میں آپ نے اپنے سکن کو ایکس فولیٹ کرنا ہے پہلے کسی بھی فیس واش سے اپنا فیس واش کر لیں پھر اس سکراب سے سکراب کریں یہ ڈی ایکسن بلینڈ کی سکراب ہے اور اس کے آؤٹ کلاس ریزلٹ ہیں کیونکہ سکرابنگ بہت ضروری ہے یہ آپ کی سکن کی ڈیڈ لیئر کو ختم کرتی ہے اور اگر کسی وجہ سے ڈیڈ لیئر ختم نہ ہو تو کوئی بریامیڈی کام نہیں کرتی اس لئے آپ نے روزانہ اسے لگا کر پانچ منٹ تک سرکلر موشن میں مساج کرنا ہے اور پھر نارمل پانی سے موشن کرنے میں بہت زبردست ہے سٹیپ تھری میں میں اب آپ کو ایک فیس پیک بنانا بتاتی ہوں آپ نے وہ لگانا ہے تو چلیے دیکھ لیتی ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کنچ چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل سپون چاول کا پاورڈر لینا ہے کیونکہ چاول کے پاورڈر میں کچھ سن پروٹیکشن ایجنٹ ہوتی ہیں جو اس کو ایک اچھے سن سکرین میں بدل دیتے ہیں پھر آپ نے کافی لینی ہے اس طرح کی کافی جو آپ گھر میں پیتے ہیں لے لیں لیکن میں یہاں ڈی ایکسن کی تھری ان ون لنگزی کافی لے رہی ہوں کیونکہ اس میں گینوڈرما پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کی تمام پرابلمز کو دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور اس میں چینی بھی مکس ہوتی ہے اس کا ہم ایک ٹی سپون بھر کر لیں گے پھر ہم اس میں ملتانی مٹی ڈالیں گے اور ملتانی مٹی آپ نے بنی بنائی نہیں لینی بلکہ خالص ملتانی مٹی جو ڈلی کی شکل میں ملتی ہے اس کو پیس کر وہ ڈالنی ہے میں نے یہ خالص ڈلی والی ملتانی مٹی کو پیس کر بنائی ہے اور اس کا آپ نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے ملتانی مٹی ہمارے چہرے کے ایکسس آئل اور سیبم کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ ٹیننگ اور پیگمنٹیشن کو ٹویٹ کرتی ہے ڈرٹ سویٹ اور ایمپیورٹیز کو کلین کرنے کے ساتھ ہمارے کمپلیکشن کو برائٹ کرتی ہے پھر ہم اس میں سمندری جھاک ڈالیں گے یہ اس طرح ڈلی کی شکل میں ملتی ہے لیکن آپ نے پیس کر اس کا پورڈر بنا لینا ہے اور ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے یہ رنگ کو سفید کرنے اور جھائیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے محققین کا کہنا ہے کہ سمندری جھاک کو سب سے پہلے گولڈ سمیت کمپنی نے اپنے چہرے کو پالش کرنے کے لیے استعمال کیا تھا ہے نا زبردست چیز اس کے بعد ہم پانچ چھے ڈرپس گلیسرین کے ڈالیں گے گلیسرین بھی ہماری جلد کی میلکوچل ختم کرنے کے ساتھ ہماری ڈیڈ سکن کو نرمو ملائم بھی کرتی ہے پھر ہم اس کے اندر ایک ادر سکن وائٹنگ کیپسول ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو دو بھی ڈال سکتی ہیں یہ بھی ہماری سکن کو وائٹنگ افیکٹ دے گا پر میں یہاں پر صرف ایک ہی کیپسول ڈال رہی ہوں پھر چاہیں تو ارکے گلاب ڈال کر مکس کر لیں لیکن اگر کسی کو ارکے گلاب سوٹ نہیں کرتا تو وہ لیمن بھی ڈال سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو لیمن بھی سوٹ نہیں کرتا تو وہ لیمن بھی نہ ڈالیں دور ڈال کر مکس کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک ٹمارٹر کا راست ڈالنے لگی ہوں کیونکہ ٹمارٹر میں بھی بیٹامن سی ہوتا ہے اور یہ ہماری سکن کے کولاجن پروڈکشن کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے اور سن برن کے ریس کو ریڈیوز کرتا ہے اگر پیسٹ ٹھیک ہو تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس پیسٹ کو لگانے سے پہلے آپ اپنا ایک پیائچ ٹیسٹ کر لیں وہ پیچ ٹیسٹ آپ کیسے کریں گے کہ آپ کونی کے پاس بازو پر لگا کر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے کان کی پیچھے لگا کر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو الرجی ہو اور سن برن ہو ایچنگ ہو تو پھر آپ اس پیک کو مت لگائیں اب آپ کی ریمیڈی بالکل تیار ہے اسے عورتیں اور مرد دونوں یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اسے اپنے فیس اور گردن پر لگانے کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے بعد پانچ منٹ لگا رہنے دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد نرم ہاتھوں سے سرکولر موشن میں پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے پندرہ منٹ لگا رہنے دیں اور پھر نارمل پانی سے دھولیں اور پھر اگر سکی نکڑی اکڑی فیل ہو رہی ہے تو ڈی ایکسن کی یہ نیوٹی کیر کریم اگر آپ کے پاس ہے تو یہ لگا لیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمپل ایلو ویرا جیل بھی لگا سکتے ہیں یہ سارے کام آپ نے گیارہ بجے تک کر لینے ہیں گیارہ بجے کے بعد آپ نے اپنے فیس گردن اور راتوں پر سن بلوک لگانا ہے اور سن بلوک بھی آپ نے ہائی ایس پی ایف یعنی سکسٹی سیمنٹی والا لگانا ہے جس طرح یہ والا ہے تاکہ سن بلوک آپ کی سکن کو اچھی طرح پروٹیکٹ کر سکے اور پھر آپ نے ہر دو گھنٹے بعد سن بلوک لگاتے رہنا ہے اور اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے سن بلوک اپنے پرس میں رکھنا ہے اور ہر دو گھنٹے بعد لازمی لگاتے رہنا ہے پھر رات کو آپ نے یہ درموٹین کریم لگا کر سو جانا ہے اور یہ روٹین آپ نے ایک ہفتہ ڈیلی کرنی ہے پھر فیس پیک ہفتے میں دو دفعہ لگائیں باقی چیزیں روٹین میں روزانہ کریں اور پھر کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ کتنا فرق پڑا کیونکہ پہلے دن بیفور کی پیک لے لیں اور پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ لے کر دیکھیں اور مجھے بھی کومنٹ کر کے بتائیں کہ کتنا فرق پڑا اب میں آپ کو چند ایسی یونیک ٹپس بتاتی ہوں جن پر عمل کر کے آپ اپنی فریکلز کو کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سورج میں جانے سے آوائٹ کریں اور اگر جانا بھی پڑے تو فل سلیوز پہن کر اور سن سکرین کا یوز کر کے جائیں دوسرے یہ کہ اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ میٹ کو شامل کریں کیونکہ اس میں ویٹامن بی ٹویلو ہوتا ہے جو کہ میلانین کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین یہ کہ روزانہ سکین کو سکراب کریں کیونکہ سکرابن سے چھائیاں کم ہوتی ہیں نمبر چار ایسی کرینز استعمال کریں جن میں میلانین بلوکرز ہوتی ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تلہ آپ کی چھائیاں ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اگر آپ یہ تمام سٹیپس فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فریکلز کم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ ریمیڈی رییکشن کرے تو وہ استعمال نہ کرے میں انشاءاللہ فریکلز پر اور بھی بہت ساری ریمیڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اس لیے جو ریمیڈی آپ کو سوٹ کرے گی اسے ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ اگر فائدہ نہیں دے گی تو انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہی دیں گی لیکن شاہیے کہ ریگولر استعمال کریں امید ہے آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر کے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ کا کوئی سوال جا رہا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ونہ نوٹفکیشن نہیں ملے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ